اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیو امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز ساتھیو ہمارا آج کا موضوع بارویں جماعت یعنی سیکنڈر کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور حصہ نظم موضوع ہے نظم ہے شہر آشوب جس کے شاعر ہیں نظیر اکبر آبادی بارویں جماعت سے تعلق رکھنے والے اس موضوع سے متعلق ہم آج اس ویڈیو میں اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے اشار کو سمجھیں گے ان کا مفہوم الفاظ کے معنی تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں نظم ہے شہر آشوب اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نظم شہر آشوب کسے کہتے ہیں شہر آشوب کا مطلب کیا ہے تو عزیز ساتھیوں شہر آشوب وہ نظم ہوتی ہے جس میں کسی شہر یا ملک کی اقتصادی یعنی معاشی یا سیاسی بیچینی کا ذکر کیا جائے یا پھر شہر کے مختلف طبقوں کی زندگی کے مختلف پہلوں کا نقشہ کھینچا جائے اور وہ بھی خاص طور پر تنزیہ انداز میں یا پھر حجویہ انداز میں تو ایسی نظم جو ہے وہ شہر آشوب کہلاتی ہے شہر آشوب مکمل سنف سخن ہے مکمل یعنی عدب کی ایک مکمل سنف کہلاتی ہے جس طرح قصیدہ ہے مرسیہ ہے مسنوی ہے بلکل اسی طرح یہ بھی ایک مکمل سنف ہے شہر آشوب اور ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شہر یا ملک کی معاشی یا سیاسی بیچینی کا ذکر کیا جائے یا پھر شہر کے مختلف طبقوں کی زندگی کے مختلف پہلوں کا نقشہ بیان کیا جائے تو اس میں تنز یا حجویہ انداز دونوں موجود ہو سکتے ہیں تو ایسی نظم شہر آشوب کہلاتی ہے جی عزیز ساتھیوں یہ نظم شہر آشوب کے بارے میں مختصر اس کی تعریف پیش کی گئی آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم شاعر نظیر اکبر آبادی کے حوالے سے مختصر طور پر بیان کرتے چلیں کہ نظیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد تھا تخلص نظیر تھا ان کا آگرہ کے رہنے والے تھے تو نظیر اکبر آبادی کی کا خاص موضوع جو ہے وہ نظمیں ہیں انہوں نے پیدائے سے پہلے اور جو ان کا ماحول تھا جو ان کے حالات تھے وہ یعنی ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ افراتفری کا دور تھا جس میں نادر شاہ کے حملے مرہٹوں کے حملے سکھوں کی یلغار اور یعنی اس طرح کے حالات تھے جس میں غریب طبقہ خاص طور پر عوامی طبقہ جو ہے وہ پس کر رہ گیا تھا تو نظیر اکبر آبادی نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو جس حال میں دیکھا ان کے حالات اور خاص طور پر نچلے طبقے کے مسائل کو انہوں نے اپنی نظموں کا موضوع بنایا نظیر اکبر آبادی کی ایک خاص بات یہ کہ وہ یعنی ایک عوامی شاعر تھے اور اس لیے عوام سے تعلق رکھنے والے موضوعات ہی ان کی نظموں میں پیش کیے گئے تو غزلوں کے اروج کے اس دور میں نظیر اکبر آبادی نے صرف نظمیں لکھی اور نظموں میں اپنی ایک شناخت برقرار رکھی تو نظیر اکبر آبادی جنہوں نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو اجاگر کیا تو نظیر اکبر آبادی کا جو مشاہدہ ہے وہ بھی بڑا گہرا تھا ان کو زبان و بیان پر بھی بڑی گرفت تھی اور اس کے علاوہ جو چیز بھی اپنی نظموں میں پیش کی ہے جس موضوع کو انہوں نے پیش کیا ہے اس موضوع کی ایک ایک چیز انہوں نے پیش کیا ہے جزیات نگاری کی تخلیقی صلاحیت ان کے اندر تھی یعنی کسی موضوع سے متعلق وہ اس کی باریکی کا اس کا مشاہدہ باریکی سے اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور پھر اس کو اپنی نظمیں پیش کرتے تھے تو بہرحال یہ نظم جو ہے شہر آشوب اس میں بھی انہوں نے درد مندی کے ساتھ آگرہ شہر کے لوگوں کی معاشی بدحالی کو اجاگر کیا ہے تو شہر آشوب سید ولی محمد نظیر اکبر آبادی کی تحریر کردہ نظم ہے جس میں انہوں نے آگرہ شہر کے لوگوں کی اقتصادی حالت کا مرسیہ لکھا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ حد تک سمجھ چکے ہوں گے آگے چلتے ہیں نظم کے پہلے بند کی جانے تو نظم کا پہلا بند ذرا دیکھئے ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند رہتی ہے تبے سوچ میں لیلو نہار بند دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند ہو کس طرح نہ موں میں زبان بار بار بند جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند جی اب اس پہلے بند میں سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مفہوم اس میں یعنی اس بند میں کیا کہا گیا ہے تو آسان مطلب اس کا دیکھی ذرا کہ شائری کی طرف نظیر اکبر عبادی کہتے ہیں شائری کی طرف میری طبیعت اور میرا مزاج اب مائل ہی نہیں ہوتا میری زبان بار بار یہ سوچ کر بند ہو جاتی ہے کہ آگرہ شہر کے لوگوں کا روزگار بند ہے اور شہر کے اقتصادی حالات انتہائی خراب ہیں یہ اس کا آسان مطلب ہے اس کا آسان ترین مطلب تشریح کی جانب بڑھتے ہیں دیکھیں یہ نظم جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ شہر آشوب بنیادی طور پر ایک مکمل سنف سخن کا درجہ رکھتی ہے اور ایسی نظم میں ہمیشہ کسی شہر یا ملک کے اقتصادی حالات کو یا وہاں کی سیاسی بیچینی کو پیش کیا جاتا ہے تو اس نظم میں بھی شائر نے آگرہ شہر کے رہنے والوں کی تباہالی معاشی تباہی اور غربت کو موضوع بنائے ہے تو اگر شائر نظیر اکبر آبادی کے اس وقت کے حالات کو ہم دیکھیں تو بہ آسانی یہ پتا چل سکتا ہے کہ مرہٹوں اور سکھوں کے حملوں کے ساتھ ساتھ نادر شاہ دررانی کے دلی پر بار بار حملوں کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف مائل دکھائی دیتا تھا تو ایسے حالات شائر کے دل و دماغ پر گہرہ اثر چھوڑتے ہیں اور انہی خراب حالات کی اکاسی نظیر اکبر آبادی نے انتہائی پردرد انداز میں اس نظمیں کی ہے تو وہ اب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند رہتی ہے تب سوچ میں لیل و نہار بند وہ کہتے ہیں کہ عوام کو روزگار نہیں مل رہا اور ان کی معاشی تباہی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ایسے حالات میں میں شیر گوئی کی طرف کیسے مائل ہو سکتا ہوں ہے اب تو کچھ سخن کا یعنی شائری کا میرے میرا جو شائری پر اختیار ہے وہ ختم ہو چکا ہے یعنی میں اپنے اس معاشرے کے اپنے اردگرد کے لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں تو میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا یعنی مجھ سے کچھ لکھا ہی نہیں جاتا مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں جاتا مجھ سے شائری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں میں شیر گوئی کی طرف کیسے مائل ہو سکتا ہوں میری شائری کی فکر کا دریا خوشک ہو چکا ہے دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند میری شائری کی فکر کا دریا خوشک ہو چکا ہے یعنی ظاہر سی بات ہے جب انسان شائری کرتا ہے تو اس کو وہ یعنی ایک فکر ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں برابر جاری رہتی ہے اور وہ اسی سوچ کے پسے پردہ وہ کچھ نہ کچھ تحریر کرتا ہے جو خیالات اس کے ذہن میں القا ہوتے ہیں انہی خیالات کو وہ لفظوں کا روپ دیتا ہے شائری کا روپ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری فکر کا دریا خوشک ہو چکا ہے اور اب میں ہر وقت لوگوں کی بدحالی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں ہو کس طرح نہ موں میں زبان بار بار بند تو صبح شام لوگوں کے حالات دیکھ کر جو ہے دل شائری کی طرف آتا ہی نہیں ہے میری زبان بار بار بند ہو جاتی ہے تو اب نہ دماغ میں وہ شائرانہ خیال آتے ہیں اور نہ ہی زبان ساتھ دیتی ہے تو وجہ کیا ہے کہ آگرے میں ہر طرف بے روزگاری ہے اور لوگ پریشان ہیں جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند خلق سے مراد خلقت مخلوق تو اب یعنی آگرے میں ہر طرف بے روزگاری ہے پریشانی ہے تو شائر نظیر اکبر آبادی کب مشاہدہ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے حالات کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہے ہیں اس لئے وہ عوام کے معاشی حالات اور سماجی مسائل کو خوب اچھے طریقے سے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نظیر کا جو حال ہے نظیر اکبر آبادی کا جو ایک فن ہے وہ عوام کے معاشی حالات کو پیش کرنے میں یعنی ان کی اکاسی کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نظیر نے سماجی مسائل کی بڑے خوبصورت طریقے سے تصویر کشی کی ہے تو یہ اس بند میں ہمیں خوبصورتی سے اس چیز کا پتا چلتا ہے آگے چلتے ہیں اگلے بند کی جانب بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جون ایک بار بند جی اب اس میں دیکھیں مفون سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی کہ بے روزگاری سے غربت میں اضافہ ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ چھت گر چکی ہے تو اس چھت کو دوبارہ بنانے کی استطاعت ہی نہیں دوبارہ ڈالنے کے لیے وسائل ہی نہیں ہے چھت بنانے کے لیے وسائل نہیں ہے تو مفلسی ایسے ٹوٹ کر آگری ہے جیسے پانی کا بند اچانک ٹوٹ جائے اور پانی کا دھارہ جو ہے وہ اچانک حملہ کر دے سیلاب کی صورت میں پانی آ جائے تو بلکل اسی طرح پانی کا ٹوٹ جاوے ہیں جو ایک بار بند یعنی اس طرح سے ہر گھر میں غربت چھا گئی ہے جیسے کوئی پانی کا سیلاب آ کر ہر طرف تباہی پھیر دیتا ہے جی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی ایک بڑا خوبصورت سا شیر ہے اگرچہ مطلب وہ تھوڑا ایسا اس سے تعلق رکھتا ہے اور اسے اس کو آپ بعد میں بیان بھی کر سکتے ہیں اس نے بڑے وقار سے ڈگری وصول کی اور اس کے بعد شہر میں خانچہ لگا لیا بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی تو نظیر اکبر آبادی عوامی مسائل کا شعور رکھتے ہیں اور درد دل کے ساتھ ان مسائل کو اجاگر بھی کرتے ہیں ان مسائل کو بیان بھی کرتے ہیں دوسروں کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں لوگ انتہائی بے روزگار ہو چکے ہیں صرف یہ کھانے پینے کا ہی مسئلہ نہیں روٹی روزی کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ دیگر مسائل نے بھی سر اٹھا لیا ہے تو اب غربت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مکان کی چھت گر گئی ہے تو اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہے کہ وہ دوبارہ چھت کو بنا سکے یعنی نئی تعمیر کرنا تو ایک طرف مرمت کے لیے بھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مفلسی نے ہر طرف ڈیرے ڈال لیے ہیں اور لوگ بغیر چھت کے مکان میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں تو غربت کا یہ عالم ہے کہ دیوار و در سے جو ہے دروازوں سے دیواروں سے غربت کا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے غربت چھائی ہوئی ہے دیوار و در پر بھی غربت چھائی ہوئی ہے اور کسی کے گھر میں جائیں کسی غریب کے گھر میں تو خود با خود اکاسی ہوتی ہے اس گھر کے نقشے سے اس گھر کی حالت سے کہ یہ لوگ کتنے غریب ہیں ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے تو مفلسی کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ سارے آگرہ پر اس کا راج ہے اور یہ صرف کسی ایک گھر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پورے آگرہ شہر کی بات ہو رہی ہے جس طرح آپ یوں سمجھے کہ ایک بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی چلی جاتی ہے متعددی مرض جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے تو یہ مفلسی بھی وبا کی طرح پھیلی ہے اور بالکل اس طرح جیسے پانی کا اچانک کوئی بند ٹوٹ جاتا ہے اور پانی سہلاب کی ماند لوگوں کے گھروں کو اور ان کی جائدادوں کو اور زمینوں کو اور فصلوں کو تباہ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح مفلسی نے بھی سہلاب کی طرح حملہ کر دیا ہے یا دھاوہ بول دیا ہے چہروں پر مفلسی اور شہروں میں مفلسی ہر جگہ پر ہم دیکھ سکتے ہیں مفلسی کا راج ہے تو نظیر اکبر عبادی نے ان عوامی مسائل کو بار بار پیش کیا ہے بار بار ان پر قلم اٹھایا نظم لکھی ہے اپنی ایک نظم میں وہ مفلسی کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی تعظیم اور توازوں کی بابت کہاں رہی مجلس کی جوتیوں میں اٹھاتی ہے مجلس کی جوتیوں میں بٹھاتی ہے مفلسی اور یہ چیز تو بالکل دیکھی جا سکتی ہے کہ امیر عمرہ دولت مند وہ آگے بیٹھتے ہیں اور غریب غربہ ہمیشہ مجلس کی جوتیوں میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں ان جگہوں پہ بیٹھے دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ جوتیاں پڑی ہوتی ہیں جی جناب یہ تھا دوسرے بند کی تشریح اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے سمجھئے بہت آسان ہے یہ نظم آگے چلتے ہیں اپنے تیسرے بند کی جانب سراف بنیے جوہری اور سیٹ ساہوکار دیتے تھے سب کو نقد سکھاتے ہیں اب ادھار بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی کتار بند سراف بنیے جوہری اور سیٹ ساہوکار جی اس کا سب سے پہلے ہم آسان مطلب دیکھ لیتے ہیں اس نظمیں جو بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ نظیر اکبر آبادی جو عوامی مسائل کو پیش کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں عوامی مسائل پر ان کی گہری نگاہ ہے تو نظیر اکبر آبادی نے تمام شہر کے حال کے بیان کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس بند میں مختلف پیشاوروں کا ذکر کیا ہے ان افراد کا ذکر کیا ہے جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سونے چاندی کا لیندین کرنے والے اور ہیرے جواہرات بیچنے والے اور مالدار لوگ جو دوسروں پر روپیہ کرز دیتے تھے دوسروں کو روپیہ کرز دیتے تھے تو ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ تھا کہ وہ دوسروں کو ادھار بھی دیتے تھے تو اب کیا حال ہے کہ بازار میں دکاندار گاہک نہ ہونے کی وجہ سے اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں وہ جو بازار میں داخل ہوں تو ہر طرف جو چہل پہل دکھائی دیتی تھی اب وہ چہل پہل دکھائی نہیں دیتی وہ جو لوگوں کی ہنگامہ آرائی ہوتی تھی اور تمام سرگرمیاں ہوتی تھی وہ اب ماند پڑ چکی ہیں وہ چہل پہل وہ ہنگامہ آرائی وہ ختم ہو چکی ہے دکاندار اپنی دکانوں پر یوں اداس بیٹھے ہیں پریشان بیٹھے ہیں فکر مند بیٹھے ہیں بلکل ایسے جیسے ایک چور نہیں ہوتا کہ وہ قیدی بن کر جو نے کتار میں بیٹھا ہوا ہو اور اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو تو دکاندار انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک یعنی کوئی گہاک کب آئے گا اور چوروں کو جس طرح پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا قیدیوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا تو وہ جو اس طرح پریشان اور فکرمند بیٹھے ہوتے ہیں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح دکاندار اور اپنے خریداروں کے انتظار میں اپنے گھاکوں کے انتظار میں ایسے بیٹھے رہنے پر مجبور ہیں اور اس طرح بیٹھیں جیسے چوروں کو کتوال گرفتار کر کے ایک کتار میں بٹھا دے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں جو بات وضاحت کیا وہ ہے آگرہ کی یعنی شہر آگرہ کی صورتحال کہ ہر طرف مفلسی ہے غربت ہے بیروزگاری ہے تو وہ کہتے ہیں شاعر کہ بازاروں میں خاک اڑ رہی ہے کاروبار بند پڑے ہیں مخلوق خدا اجڑ کے رہ گئی ہے ایسے میں آگرہ کا جو دور ہے خاص طور پر وہ دور شاعر یاد کر رہے ہیں کہ جب آگرہ شہر خوشحال ہوا کرتا تھا اور سونے چاندی کے زیورات بنانے والے جو جوہری ہوا کرتے تھے وہ جڑاؤ کا کام کرتے تھے بڑے بڑے کاروباری ہوتے تھے بڑے بڑے بیوپار ہوتے تھے کاروبار کے نقد روپے ادا کیے جاتے تھے دولت کی ریل پیل تھی اب زمانے نے پلٹا کھایا ہے تو وہی لوگ جو ہیں یہ سراف بن یہ جوہری سیٹھ ساہکار یہ وہی جو ہیں اب ادھار سے گزر اوقات کر رہے ہیں تو اس میں یہ لوگ جو ہیں لگتا یوں ہے کہ یہ پھیر میں آگئے ہیں ایک چکر میں آگئے ہیں گردش میں آگئے ہیں تو میر تک میر نے کہا تھا دلی میں آج بھیک ملتی نہیں انہیں دلی میں آج بھیک ملتی نہیں انہیں تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا تو ایک زمانہ تھا کہ آگرے کی دکانیں مال سے اور بازار گاہکوں سے بھرے ہوتے تھے لیکن آج دکانیں خالی اور بازاروں میں خاک اڑ رہی ہے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں ہر طرف ویرانی سی ویرانی ہے دکاندارہ خالی آتے ہیں خالی جاتے ہیں اور وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یعنی ایک چور جو ہے وہ اپنی سزا کے انتظار میں خوفزدگی خوفزدگی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہو ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا مفہوم ہے اس کا مطلب ہے اس کی وضاحت ہے آگے چلتے ہیں ہم اگلے چوتھے بند کی جانب محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے بیکار کب تلک کوئی کرز اور ادھار کھائے دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے دشمن کبھی خدا نہ کرے کاروبار بند محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے اب اس میں دیکھیں جو بات کی گئی ہے اس کا اگر ہم آسان مفہوم دیکھیں آسان مطلب دیکھیں تو آسان مطلب یہی کہ نظیر اکبر آبادی آگرہ شہر کی اکاسی کر رہے ہیں آگرہ شہر کی تباہ حالی کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے تباہ کن ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے کو بھی کچھ نہیں ملتا کیونکہ محنت مزدوری تو ہزار لوگ کر لیں گے مگر اس کی مزدوری ادا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں بیکار بیٹھ کر کب تلک جو ہے کوئی بندہ ادھار کھا سکتا ہے یا کرز کھا سکتا ہے وہ کہتے کہ جس شخص کو بھی میں دیکھتا ہوں اور جو بھی مجھے نظر آتا ہے وہ رو رو کر یہی فریاد کر رہا ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کو جو بھی ان حالات سے گزرے ہیں ہم سب کو اپنی اپنی حالت پر رو نہ آتا ہے کہ کسی دشمن کا بھی کاروبار ٹھپ ہو جائے ایسی دعا بھی نہ کرے اس آخری یعنی جو لائن ہے دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند تو اس آخری مصرے سے نظیر اکبر آبادی کے نیک دلی کے جذبے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دشمن کا بھی برا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسی بری حالت دشمن پر بھی نہ آئے تو اس بند میں شاعر نظیر اکبر آبادی آگرے میں کاروبار کی تباہی کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانی روزگار کمائی اور خوشحالی کی بنیاد جو ہے وہ محنت پر ہے کہ اگر انسان محنت کرے گا تو خوشحال ہوگا اچھی منصوبہ بندی دعا اور محنت یہ کاروبار کو چلانے میں مدد دیتے ہیں پھر اس کے بعد کاروبار چل پڑتا ہے مگر آگرے میں اس شہر میں یہ صورتحال نہیں وہ کہتے روزگار سیرے سے ہے ہی نہیں گاہت کی قوت خرید ہے ہی نہیں کہ وہ خریدے تو کیا خریدے اس کی قوتیں خرید ہی نہیں رہی اور دکاندار کیا بیچے اب تک کاریگر یا مزدور ہاتھ پاؤں بھی چلاتا رہے تو کوڑی مل جاتی ہے کوڑی اصل میں کرنسی کا ایک سکہ ہے ایک مالیت ہے کوڑی کرنسی کے تو کوڑی اب وہ اگر کاریگر یا مزدور ہاتھ پاؤں چلائے بھی تو جس کے لیے وہ چلا رہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں دینے کے لیے تو بالکل اسی طرح ایک شاعر کا بڑا خوبصورت سرشیر ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی لوگوں نے میرے سہن سے رستے بنا لیے یعنی بیروزگاری میں عزت سادات بھی چلی جاتی ہے معاشی بدحالی سے لوگوں کی چیخیں نکل پڑتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں کسی کو دکھ میں دیکھ کر جو ہے میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں اداس ہو جاتا تو میرا دل بھراتا ہے تو شاعر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھانا پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں تو محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے بیکار کب تلک کوئی کرز اور ادھار کھائے دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے دشمن کبھی خدا نہ کرے کاروبار بند جی جناب یہ اس نظم کے پہلے چار بند کی تشریح تھی ہم اپنے اگلی ویڈیو میں اس نظم کے بقیہ اشار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی